آئے فرمانیہ نے جنڈی پا لئی تے سید آمینہ دے قدمہ چاہاں اللہ ویلہ لنگ دا گیا ویلہ لنگ دا گیا ویلہ تپ دا گیا نور پیر دا ویلہ آگیا نور پیر دا ویلہ آگیا میں ملتان گیا ملتان آنے میں پوچھیا ایسے بیلے نو تشید کی آن دے بولے حضور پیر دا ویلہ اللہ میں کہے ایسے وقت نو اللہ نے کلے سوڑے نامنال لباسے نور پیر دا ویلہ بولو اگلا جملہ سوڑو حضور آگیا اچھا سوچو اگر میں سرنا نہیں ہاکیا کہ حضور آگئی تیکھ کیا چھوٹا جملہ آگیا اگر میں سرنا نہیں کیا تیکھ کیا میں چھوٹی بات کی تھی ہے کہ تسائنی مٹھی سباناللہ کی کہ حضور آگئے چھوٹی بات کیا چھوٹی بات کی تسید کی ضائع کر دیتی سنی ہی نہیں حضور آگئے میرے نبی دی پھوپی جاؤں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے جس لئے میں سڑیا میرے پائی دے کر بیٹایا گیا فرما دیا نے میں دوڑی دوڑی گئی سرما جا کے میں پانائی فرما دیا نے میں گئی سرمی دانی ناری لے گئی فرما دیا جا کے سرما لائی اکھ کھولی مگہولا ہتھو سرمے دانی دیکھ پائی اے تے سرما پاک آیا ہے لگے کنگی پیرل لگے کنگی پیرل تے کنگی پیری ہوئی ہے تیبا طاہرل بغسولا لگے غسل دے تے پتا لگا غسل دے دی لوڑ نہیں اے پاک ہون نہیں آیا اے تے زمانے نو پاک کرنا آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ آؤ دوستو توجہ نا سماد کرو سبو دی پاو پھٹی نور دا تڑکا بولو کڑا ویلا نور دا سبو دی پاو پھٹی حضرت عبد المطلب بولیے رضی اللہ تعالی دل جی خیال آیا میں کر جا ہوا جدا آمینہ دے تھا پتا لے کیا ہوا حضرت جنابی عبد المطلب کر رہے ہیں آگے فرمایا قیف حالو کے یابو نیا بیٹے آمینہ تیرا کیا حال ہے آئے آئے حضرت بی بی آمینہ نے اردگی تھی بابا قالت یاب الحارث ولی دلک مولود عجیب ابباجی رات دا دھوٹے کر عجیبی پیٹایا آگے آجے مولی دلک مولود عجیب آنے والا بڑا لفظ عجیب بھئی توجہو لفظ عجیب ہوتے بولے آجاندہ اگر ماد اللہ ملاد پاک دا صدقہ خدا صاحب دے کر اچھی اولاد عطا فرمائیں بے اولاد یا نواللہ اس ملاد دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں اگر بچہ ایسا پیدا ہو جائے جنرے دو سر ہون اٹھ انگلیاں ہون مازاللہ خدا دی پنا اوٹھے لفظ بولے آجاندہ عجیب اے لفظ اوٹھے بولے آجاندہ حضرت جنبی ابتل مطلب حران ہوگئے فرمایا عطا فرمائیں علیہ السلام آجاندہ سبھی جسم تے پورا ہے آمینہ جسم تے پورا ہے حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ حرد کی تبا اوٹھے لفظ بولے آجاندہ علیہ حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ حرد کی تبا فرمایا فاطمہ اریو فاطمہ فاطمہ دوڑی دوڑی ہے جی بی بی شیفا شیفا بھی دوری جو جی بی بی ایک پاس شیفا ایک پاس فاطمہ درمیان آمینہ سامنے عبد المطلب حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا میری آقا دی امی جان نے فرمایا نی شیفا نی فاطمہ جرد دا تیرو دس ہو اندھے پوتر دی شان کیے آئے ذرا دادے نو دس ہو ادھے دادے نو دس ہو ذرا پوتے دی شان کی ہے اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلے فاطمہ بولی فاطمہ نے نا دے کی دی بابا فما شیعن فی البیت اللہ نون بابا میں جڑے پاسے میں کیا نوری نورے بابا نوری نورے دائے نور بائے نور آگے پیچھے نور گندہ نور کوٹھے نور آمینہ دے بدل دے کپڑے بھی نور دے ہر چیز ہی نورے اچھا فاطمہ تُو تے ہر چیز نور وے کی شفا روے سخر شفاہ ہو گیا فرمایا شفا بینہ تے ہو تُو بھی تُو یہیں تھی تُو نے کیا دیکھا ہے شفا بولی بابا فاطمہ تھلے پئی بیخ دی سی تے میں اٹھے پئی بیخ دی سا فاطمہ تھلے بیخ دی سی نہ پئی تے میں بولو نا میں اٹھے پئی بیخ دی سا تے پھر تُو کی بیخ ہے حضرہ دے شفا بینہ تے ہو اپنی ارد کی دی بابا ورائی تُو نجوم میں آسما نہ دے تارے بیخ دی تَدْنُو 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 تَارے تھلے تھلے لگے یوں دے تَارے تھلے تھلے تَارے تھلے تھلے لگے یوں دے حتہ جنل تو انہا ستا کہو علیہ بابا میں تے ڈر گئی پتہ نہیں میرے سرتے ڈگڑ لگے نہیں تَارے انہیں قریب تَارے ستارے انہیں قریب کہ گویا ستا کہو علیہ یہاں یہ تو ٹوٹ کے مجھ پہ گر جائیں گے انہیں میں تَارے قریب بیکھے بابا پھر آمینہ دا نور چُم گیا اوہ تَارے واپس جلے گئے پھر میں سمجھی اے ڈگڑ نہیں لگے اے تے محمد نور کو نور دی خیرات مگ دے نہیں بس اے ڈگڑ لگے بس این دے ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس اے ڈگڑ لگے نور کا صبح ہو تہبہ میں ہوئی ہی بجتا نور کا نور کی خیرات میں نے آیا ہے تَارہ